اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے دوستو آج کے ہماری ویڈیو دو ایش بی سر مرتبل وارٹر فرم کی اوپر یہ جو وارٹر فرم پر اس کو آپ بجلی پی پی چلا سکتے ہو سولر پی بھی چلا سکتے ہو اور ابھی کیونکہ ہم نے اس کو سولر پی چلانے سنگل پیس جونا ہم نے اس کیلئے انورٹر لگائے ہوئے اور اس کے اوپر خرچے بھی کم آ رہے ٹھیک ہے یہ کافی اچھا پریشر ہے پریشر بھی آپ کو ہم دکھا دیتے کیونکہ زیادہ تر جگہ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہم ویڈیو بناتے وہ تری پیس کی ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان بندوں کے پاس پہلے جو مورٹر پڑی ہوئی تھی وہ پڑی ہوئی تھی سنگل پیس کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انورٹر لگا کے دے سنگل پیس کا اچھا اس کا پریشر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا جونا میں مکمل آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن میں آپ کو جونا ایک بونس بات بتاؤں گا پریشر بڑھانے کیلئے اور اس سے بھی اچھا پریشر کیلئے ہے جو ابھی پریشر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ اس سے بھی اچھا پریشر ہوگا اس کا جو میکسیمو ہیڈیو آپ نے ریکھا ہوگا تریسٹ میٹر ہے اور اگر آپ جونا تریسٹ میٹر میں لگاؤں گی یہ آپ کو دے گا ساٹھ لیٹر پر منٹ پانی اور اگر آپ اس کو جونا باون میٹر میں لگاؤں گی تو یہ دے گا آپ کو سو لیٹر پر منٹ پانی اور اگر آپ اسے کم پہ لگاؤں گے بائیس پہ لگاؤں گے تو یہ آپ کو دے گا ایک سو اسی لیٹر پر منٹ پانی یہاں پہ ایک مسئلہ تھا کہ یہاں پہ جونا بور میں پانی نہیں دے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارا پانی کافی اچھا لیکن ہمیں جونا پانی پسند نہیں ہے کیونکہ موٹر جب چلتی کھی نا تقریباً پانچ سے دس منٹ تو ان کا بور کا پانی ختم کر جاتا ہے ابھی دیکھیں اس کا پریشر کافی اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن ابھی بھی جونا ان کی بور میں پانی انہوں نے بور تقریباً کرایا تھا 65 پھٹ کرایا تھا ہم نے سی پوچھا تھا بھی آپ نے چھوٹی بور چھوٹا بورکیوں کرایا تو وہ کہہ رہا کہ بور والے نے کہا کہ پتر آگیا تو ہم نہیں چاہتے سمجھیں یہاں پہ پتر کا جو کوئی وہ ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے یہ سارا جونا ریت کا علاقہ یہاں پہ پتر کہاں سے آگا ہے لیکن وہ زمین پہ رسطہ آ جانتے پھر کہتے کہ پتر آگئے تو بھارہ انہوں نے کہا کہ ہم جو نے وہ ایک بور کرنے والے ہیں یہاں پہ سو پھٹا تو یہ جو سسٹم ہی یہاں پہ جو نے دس سولدر پینل لگی ہوئی دو دو سو پچاس کی لگی ہوئے اور ہار جو ہے نا وہ لگی ہوئے تین سو پچاس وارڈ کے تو کیونکہ جو سسٹم تھا وہ کافی اندر سسٹم لگا ہوا تھا سنگل پیس کے لگا ہوا تھا سنگل پیس کی میں نے ایک ویڈی پہلے بنائی تھی اسے بھائی نہیں جو ویڈی بھیجی تھی ٹیکس لس ایک تو وہ بھی کافی اچھا یہ ہے لیکن انوٹر آپ کے سامنے ٹھیک ہے سنگل پیس کا انوٹر ہے تو اس کی مکمل جو نے ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کر کے دوں گا کیونکہ مکمل نہیں صرف ہم نے جو نے اس موٹر کی ویڈیو بنانی تھی کیونکہ کافی دو دو ایس پی کی بارے میں پوچھتے ہیں دو ایس پی کا پریشر کیسا ہوتا ہے اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا نا 63 میٹر تقریبا یہ بن جاتا ہے ایک سو اسی فٹ لیکن اگر آپ اس سے اوپر لگانے ٹھیک ہیں تقریبا آپ نے دو سو اٹھائی سو فٹ میں لگانا ہے تو آپ جو انا پھر تین ایس پی کی موٹر ہے وہ لئے اگر آپ کو جو انا دو ایس کا پانی چھئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جب نا اسے زیادہ پانی چاہیی تو پر آپ پانچ ایس پی کے موڈر لگانی ہوگی تو پھر وہ آپ کو پریشر سے پانی دے دے گا اگر اسی بھی جو نا اپنی نیچی لگانی تو پھر آپ کو ساتھ ایس پی کی لگانی ہوگی ابھی میں آپ کو جو نا من بات ہے وہ میں آپ کو بتانے گا ہوں کہ اس کا پریشر کیسے بڑھا سکتے ہو ایک تو جب آپ گھر کرایا کرے بور جو ہوتے وہ چینج کرنا ہو ٹھیک ہے نا جو اکثر لوگ کرتے ہوئے چھینج کا بور ہوتے اور پانچ انچ کے اس میں کیسنگ ڈالی جاتی ہے تو اس میں یہ والا جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا نا یہ والی پمپ اس میں نہیں آتی آپ نے کم اس کم جو نا آٹھ انچ کا بور کرانے ہیں جس میں جو نا سات انچ کا کیسنگ آئے تو اس میں یہ جو پمپ ہے وہ آ جاتے کیونکہ اس پمپ کا جو نا اپنا جو ڈائیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانچ انچ کا سٹیل کا پمپ ہوتا ہے اس کا کافی اچھا اور بہت زبردست پریشر ہوتا ہے یہ ابھی جو میں بہت دکھاؤں ہوں یہ جو موٹر لگی ہے یہ پانچ انچ کی موٹر ہے یہ والی پمپ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس پمپ کو آپ جب لگاتے ہیں اس کا پریشر کافی ہے اس کیونکہ یہ سپیشل ہوتا ہی پریشر کیلئے ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی جو نا وہ بور کرانا ہو پہلے کوشش کیا کرے کہ آپ کا بور کم اس کم ویسے تو ہونا چاہیے تقریباً دس انچ کا لیکن دس انچ کا نہ ہو تو کم اس کم آپ کا بور جو ہو وہ سات انچ کا لازمی تاکہ اس میں جو نا یہ پمپ آ سکے ٹھیک ہے تو اس موٹر کی جو قیمت ہے وہ تقریباً کئی پی جو نا تہیس ہزار روپے کی کئی پی پچیس ہزار ہے مختلف ریٹ ہے ہر جگہ اپنے ریٹ تھے کیونکہ آج کل گرمی ہوتی ہیں گرمی میں چھوٹا سے ان کا ریٹ تیز ہو جاتے ہیں تو اس پمپ کا جو نا اس پمپ کا یہ پمپ آپ کو اس سے وہ الگ لینا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ اس کے ساتھ موٹر کے ساتھ یہ پمپ نہیں آتی موٹر کے ساتھ اپنی جو پمپ آتی وہ ہوتی نا پلاسٹک کے ایمپیلر جو لگے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ اس پمپ میں نے سٹیل کے ایمپیلر لگے ہوتے ہیں ایک تو یہ نا جہاں اگر آپ کا جگہ میں کوئی جو نا ریٹ یا مٹی آ رہی ہو تو اسی بھی بار بار جو نا پمپ بند ہو ج جاتے ہیں تو اس پمپ میں آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا کبھی بھی کیونکہ سٹیل کا ہوتے ہیں اس کے جو ایمپیلر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو نا ریٹ نہیں پس تھی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن اور آلک نوٹفیکشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نی آنے والی ویڈیو کا نوٹف سب سے پہلے میدتا رہیں